بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیانے بچوں آج آپ کے اردو کے کام میں ہم قوائد و انشاء سے درب الامسال پڑھیں گے درب الامسال کسے کہتے ہیں درب الامسل اور محاورہ میں کیا فرق ہے درب الامسل اور محاورہ کی تعریف دیکھئے کہتے ہیں درب الامسل کے معنی ہے کہاوت درب الامسل اگرچہ چند الفاظ پر مشتمل ہے مگر اس کا مطلب بہت وسیع اور مفصل ہے مفصل مطلب تفصیل والا یعنی اس میں پوری ایک کہانی چھپی ہوتی ہے مثلا باتوں میں ماہر کام میں کاہل عام کے عام گھٹلیوں کے دام یہ سب درب الامسل ہیں کہتے ہیں لغت کی روح سے محاورہ آپس کی گفتگو اور باتچیت کو کہتے ہیں جو اپنے لغوی معنی کے بجائے مقررہ مجازی معنوں میں استعمال ہو یعنی اس کا مفہوم اپنی اصل مطلب سے مختلف ہوتا ہے مثلا پانی پانی ہونا دوچار ہونا باتیں بنانا یہاں آپ کے سامنے میں نے کچھ مثالیں درب الامسل کی رکھ دی ہیں بگل میں لڑکا شہر میں ڈھنڈورا بڑس کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز اپنے پاس ہو اور ہر جگہ ڈھونڈی جا رہی ہو آسمان سے گرا خجور میں اٹکا ایک مشکل کے بعد دوسری میں گرفتار ہونا چراغ تلی اندھیرا وہ شخص چیز جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے مگر اس کے قریبی لوگ اس سے محروم رہیں دریاں میں رہ کر مگر مت سے بیر جس جگہ رہنا ہو وہاں کے خطرناک لوگوں سے دشمنی نہیں کرنی چاہیے بٹے یہ میں نے کچھ آپ کو اضافی درب الامسال بتائی ہیں ابھی آگے چل کر ہم انشاءاللہ آپ کی قوائد و انشاء سے بھی پڑھیں گے وہ قوائد و انشاء کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ اضافی درب الامسال کرانے کا یہ مطلب ہے کہ پیپر میں کتاب سے تو آتا ہے لیکن کچھ درب الامسال وہ آپ کو باہر سے بھی پوچھتے ہیں تو یہاں میں نے آپ کی مشک کے لیے کچھ درب الامسال آپ کو کروا دی ہیں اچھا یہاں پر یہ جو اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں تیڑی کھیر ہونا اس کا مفہوم ہے ناممکن یا دشوار کام ٹھیک ہے بٹا یہ تو تیڑی کھیر ہے ابھی جب ہم میں آپ کو آپ کی قوائدو انشاء کا سکین شاٹ دکھاؤں گی تو اس میں جب آپ درب الامسال کی تعریف پڑیں گے تو اس کے بعد کچھ تین مثالیں انہوں نے دی ہیں وہ مثالیں اس مثال میں سے پہلی ہے تیڑی کھیر دوسری ہے ہم بھی ہیں پانچوں سواروں میں اور اس کا مفہوم ہے کوئی معمولی یا کم درجے کے شخص کا اپنے آپ کو بڑے درجے کی لوگوں میں شامل کرنا بھاگتے چور کی لنگھوٹی ہی سہی مفہوم دیکھئے کچھ بھی نہ ملنے سے کچھ مل جانا بہتر ہے آگے اندھوں میں کانہ راجہ مفہوم دیکھئے بے وکوفوں میں معمولی عقل کا اور نالائکوں میں تھوڑا بہت جاننے والا بڑا عقلمند سمجھا جاتا ہے آسمان سے گیرا خجور میں اٹکا یہ دوبارہ دیکھئے ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں جا بھسنا آگے درب الامثال اب میں آپ کو آپ کی قوائدوں انشاء سے سکرین شوٹ دکھاؤں گی یہاں پر آپ کے پاس آپ کی قوائدوں انشاء سے سکرین شوٹ ہے درب الامثل کی ایک اور تعریف دیکھئے کہتے ہیں کہاوت اور درب الامثل ایک شئے ہے کسی واقعہ یا قصے وغیرہ کا نتیجہ جو لگے بدنے الفاظ میں بطور مثال بیان کیا جائے کہاوت یا درب الامثل کہلاتا ہے جبکہ محاورہ کسی مصدر کو اس کے حقیقی معنی کی وجہے اس کے مجازی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے چکے بٹا یہ دوبارہ دکھا دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک آپ کو دو اور آپ کو یہاں آپ کی قوائدوں انشاء سے بھی سکرین شوٹ میں نے دکھا دیا یہاں سے بھی آپ اس کی تعریف تیار کر سکتے ہیں یعنی یہاں آپ کو میں نے درب الامثل کی تین تین مثالیں جو ہیں وہ دکھا دی ہیں تاکہ آپ کو جو آسان لگے آپ اسے یاد کر لیں یہ مثالیں دیکھیں بخشو خالہ بھی بلی چوہ رنڈورہ ہی بھلا چکے اس کی نیچے وضاحت لکھی بھی ہے آپ اس کو پڑھئے دوسرا ہم بھی ہیں پانچوں سواروں میں یہ بھی مثال ہے آگے تیڑی کھیر میں نے بھی آپ کو پیچھے بتایا یہاں بھی آپ نیچے اس کا مفہوم اور اس کی وضاحت پڑھ لیں گے چکے بٹا آگے نیچے دیکھئے یہاں آپ کی آپ نے جو تیار کرنی ہے ایک تا چالیس یہ آپ یہاں سے پڑھیں گے یہ ہم نے کلاس میں بھی کی ہوئی ہے گریڈ نائن یہ ہم نے یاد کیا ہوا ہے یہاں ہم اس کا یادہ کر رہے ہیں میں کچھ پڑھ دیتی ہوں باقی آپ سب کے پاس یہ قوائد و انشاء موجود ہے آپ انہیں یاد کر لیں گے اور انہیں یاد کرنے کا طریقہ بھی آپ کو پتا ہے آبیل مجھے مار آپ آئے بھاگ آئے آخ تو کھٹے ہیں آدمی کا شیطان آدمی ہے الٹے بانس بریلی کو بات کھٹائی میں پڑ گئی بارہ برس دلی میں رہے بھاڑ ہی جھوکا کیے باسی کڑی میں اُبال آیا بد اچھا بدنام برا بڑی گوڑی لال لگام بلی کے بھاگوں چھیکا ٹوٹا پاک رہو بے باک رہو سوتنا کا پاس جلاہے سے لٹھم لٹھا کم خواب میں ٹاٹ کا پیون تخم تاثیر صحبت کا اثر جتی تا چادر دیکھئے اتنے ہی پاؤں پھیلائیے جس کی لاتھی اس کی بھینس چور کی داڑی میں تنکا حساب جو جو بخشے سوسوں خدمت سے عظمت ہے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے ڈوپتے کو تنکے کا سہارا رات گئی بات گئی زبانیں خلق کو نکارہ خدا سمجھو سیکھ نہ دیجئے جاگو سیکھ سوہانے بیٹے یہ والی جو پچیسوہ دربل مسل ہے اس کو ہم نہیں کرتے ٹھیک ہے شیخی اور تین کانے صورتنا شکل بھاڑ سے نکل تویلے کی بدا بندر کے سر ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں ناو کاغذ کی کبھی چلتی نہیں ایت پیچھے ٹر یعنی ٹرو غریب کی جورو سب کی بھاوی فقیر کی صورت سوال ہے کازی کے گھر کے چوہے بھی سے آنے کارٹ کی ہانڈی بار بار نہیں چٹتی گھڑ سے جو مرے تو زہر کیوں دوں ٹھیک ہے لادنا دے لدہ دے لادنے والا ساتھ دے مارو گھٹنا پھوٹے آگ نو سو چوہے کھا کے بلی ہج کو چلی ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور اور یہاں کا بابا آدم ہی نرالہ ہے ٹھیک ہے یہ میں نے سب آپ کو دوبارہ پڑھ دیئے ہیں یہ ہم کلاس میں یاد کر چکے ہیں آپ اس کی لکھ کر بھی اچھی طرح مش کر لیں گے اللہ حافظ شکریہ